شکریہ جناب میڈم چیمن میں صرف مختصر یہ کہنا چاہوں گا کہ سینیٹر مشتاق صاحب اور سینیٹر ولید صاحب نے بتایا مجھے علم ہوا اسے کہ ہمارا قانون کوئی ہے جس قانون کے تحت جو پاکستان سٹیڈیز ہیں وہ کمپلسری سبجکٹ ہے گریجویشن لیول پہ اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس کو بلکل ہی ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے سیلیبس سے مجھے علم نہیں تھا آگائی ہوئی لیکن اگر یہ بات صحیح ہے تو میری نظر میں اس کا ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم اس کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں کہا گیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن اور آئیڈیالوجی سکھائی جا رہی ہے اور وہ سبجکٹ بنایا گیا ہے مجھے ایکسپیرینس ہے بہت سالا وقت میرا جو ہے یونیورسٹیز میں اور کالجز میں لیکچر دیتا ہوں میں آئیڈیالوجی پہ بھی اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کانسٹیٹیوشنل لو اور جو ہمارے آئینی تقاضے ہیں ان کے اوپر بھی تو میری نظر میں جو پاکستان سٹیڈیز ہے یہ ایک بڑا واسٹ سبجکٹ ہے اس کو آپ محدود نہیں کر سکتے اس کے اندر پاکستان کی آئیڈیالوجی بھی آ جاتی ہے اور اس میں کانسٹیٹیوشنل لو اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری بھی آ جاتی ہے تو میری نظر میں اگر واقعی حکومت کی طرح سے جب ہم سنیں گے اگر واقعی انہوں نے یہ ڈیلیٹ کر دیا ہے سبجکٹ آل ٹوگیدر تو بہتر تجویز یہ ہے کہ آئیڈیالوجی بھی اور کانسٹیٹیوشنلزم اس کو سیلیبس میں تبدیلی کر کے پاکستان سٹیڈیز کے نیچے ہی اس کو سیلیبس میں ڈال دیا جائے اس میں یہ ہوگا کہ آئیڈیالوجی بھی پڑھ سکیں گے بچے اس کے اوپر بھی مہارت حاصل کر سکیں گے گریجویشنل لیول پہ اور کانسٹیٹیوشنل لو اور ہسٹری بھی کر سکیں گے کانسٹیٹیوشن میری نظر میں بہت ضروری ہے بہت ہم دیکھ رہے ہیں اپنے تاریخ میں حاضر تاریخ میں کہ کانسٹیٹیوشن کو تو ردی کی ٹکری میں پھینکا گیا ہے کانسٹیٹیوشن کوئی سمجھتا بھی نہیں جو سمجھتے ہیں وہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے اور کانسٹیٹیوشن ہی کانسٹیٹیوشن ہے تو میرا خیال ہے یہ کانسٹیٹیوشنلزم جو ہے بڑا اہم سبجکٹ ہے اس کو بھی کمپلسری ہونا چاہیے آئیڈیالوجی پاکستان کے بارے میں بہت ڈیبیٹ ہے ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت بھی ہے ہمیں اس کو بھی سیلیبس میں ہونا چاہیے اور آپ پاکستان سٹیڈیز بھی رکھیں اور دونوں چیزیں پاکستان سٹیڈیز کے براڈ سبجکٹ میں ڈال دیں ہائر جو ایڈوکیشن کمیشن ہے انہوں نے کیوں اس کو سبجکٹ کو نکالا اور اس کو ڈالا کانسٹیوشنلزم اور آرڈیالوجی کو کیا انہوں نے قانون نہیں پڑا تھا کیا وہ قانون کو اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا سننا چاہوں گا لیکن اس کی سلیوشن بھی میں پیش کرنا چاہوں گا پہلے کہ آپ بہتر یہ ہے کہ پاکستان سٹیڈیز کے ہی بینر یا اسی کی چھتری کے نیچے ان دونوں سبجکٹ کو بھی سلیبس میں ڈال دیں یہ میری تجویز ہوگی بہت شکریہ جی شکریہ جی شکریہ